خبر ہے کھیل کے میدان سے ملتان ٹیسٹ میں انگلین نے پاکستان کو ایک اننگ اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے جبکہ دوسری اننگ میں قومی ٹیم دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی سلمان علی آغا تریسٹ اور آمی جمال پشپن رنز بنا کر نمائے رہے اس تمام تر اننگز میں آپ کو خبر دی جاری ہے ملتان ٹیسٹ سے جہاں پر انگلین نے پاکستان کو ایک اننگ اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے جبکہ دوسری انکس میں قومی ٹیم صرف دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی سلمان علی آقا تریسٹ اور آمی جمال پچپن رنز بنا کر نمائے رہے تھے اور پاکستانی ٹیم جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستانی پہلی انکس میں پانچ سو چپن رنز بنائے تھے ملتان ٹیس میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک انکس میں سنتالیس رنز سے شکست دی دی ہے انگلینڈ نے پہلی انکس آٹھ سو تائیس رنز ساکھ کلاری آؤٹ پر ڈکلیر کر دی تھی اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری انکس میں قومی ٹیم صرف دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی انگلینڈ کی پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میش میں ایک انکس اور سنتالیس رنز سے شکست آٹھ سو تائیس رنز کے جواب میں قومی ٹیم صرف دو سو بائی بیس رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی اور بڑھتری بھی ختم ہو گئی انگلینڈ نے پاکستان میں مسلسل چوتھے ٹیسٹ میش میں یہ کامیابی اپنے نام کی ہے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک انکس اور سنتالیس رنز سے ہرا دیا ہے پاکستانی ٹیم پہلے انکس میں پانچ سو سے زائد رنز بنا کر انکس سے میچ ہارنے والی ٹیم بن چکی ہے اور پاکستان نے پہلے انکس میں پانچ سو چھپن رنز بنائے تھے سلمان علی آگا پریسٹ آمی جمال پچھپن نظمنا کے نمائے رہے انگلینڈ نے اپنی پہلے انکس آٹھ سو تیس رنز سات کھلاڑی آوٹ پر ڈیکلیئر کر دی تھی چراغ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں مسیح تفصیلات ان سے لیتے ہیں چراغ اتنی پور پرفارمنس پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے اب کیا کمنٹ کریں گے تفصیلات کیا ہیں اس میچ کے بارے میں پاکستان نے جو ہے وہ نہ صرف بری پرفارمنس سکھا ہی ہے بلکہ شائقین کو جو ہے انہوں نے مسلسل ہے پچھلے لگتار ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھے میچیں ہو چکتے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے لگتار کلیپس کر رہی ہے خاص کر کے دوسری انک کے اندر پہلی انک کے اندر ایک اچھا سکور سیٹ اپ کرنے کا بات جو پاکستان مسلسل جو دوسری انک آتی تو پاکستان کی ٹیم جو بلکہ کلیپس نظر کرتی نظر آتی ہے جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو اب یہ ٹیسٹ میں جو ڈرو کی طرف جا رہا ہے تو وہیں پاکستان ٹیم جو دوسری انک کے اندر جو ہے وہ اپنی وکٹے گما کر جو ہے میچ بھی ہاتھ سے جو ہے وہ گما دیتی اسی طرح سے یہ والا میچ بھی اس طرح سے لگ رہا تھا جب تک انگلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا تو یہی امید کی جاری تھی کہ یہ ٹیسٹ میں جو جو ڈرو کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب ریزلٹ اس میچ سے نکلنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کل جس طرح سے پاکستان نے آخری سیشن کے اندر بیٹنگ کی ہے تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے جو تمام تر بڑے نام ہیں جس کے اندر بابر آزم کی بات کریں رزوان کی بات کریں یا پھر پاکستان کے کپتان شان مسعود کی بات کریں جو بھی پلئیئر سے انہوں نے بلکل دوسری نینک کے اندر مایوس کی ہے پاکستان یہ پانچویں مرتبہ ہے کہ پاکستان نے پانچ سو سے زیادہ جو پہلی نینک اندر سکور کیا اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ پاکستان جو وہ ٹیسٹ میچ ہار گیا ہے تو ہمیں یہ چیز اس چیز کو پر یہ چیز دیکھنی ہوگی کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے ہمارے لگاتا جو پلئیئر پرفار نہیں کر پا رہے جو کہ آؤٹ آف فارم ہیں وہ ان کو لگاتار موقع دیا جا رہے تو ہر طرف سے یہی جو ہے وہ آوازیں لگ رہی ہیں کہ کس کب ان پلئیئرز کو جو ہے وہ ریسٹ کروا کر جو ہے وہ دوسرے ڈیمیسٹک پرفار مرز ہے جس کے اندر کامران غلام ہے یا امام الحق ہوگے ان کو کب موقع دیا جائے گا جو فرسٹ اننکس تھی وہ تو بڑی اسٹیبل کھیلی گئی تھی پاکستان کی جانب سے تو دوسری اننکس میں ان کو کیا ہوا ہے اگر دیکھیں نا پہلے ان ان کے اندر کوئی خاص پریشر پر پاکستان کے پر نہیں تھا پہلے 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 پاکستان نے خود کھیلی جس کے اندر پاکستان نے ایک اچھا ٹیٹ اپ ٹوٹل کیا تو اس کے بعد جس طرح سے انگلینڈ نے کھیلنا شروع کیا تو انگلینڈ نے بھی جو اپنا ایک انداز اپنا ہے جس سے ایسیل وہ کھیلہ کرتے ہیں پاکستان کے جس بھی ٹیم کے کیلے انہوں نے ان فلیٹ پیچز کا پرپور پائدہ اٹھایا اور پہلی بار جب وہ ایک انگلینڈ نے جب وہ ایک آٹھ سو سے پلس کا ٹارگٹ جب وہ دوسری مرتبہ انہیں اپنی ٹیسٹ کریئر میں سکور کیا ہے اور ساتھ میں اگر اس طرح سے پاکستان کی بیٹنگ کی بات کرے جہاں پر پاکستان کو ایک ڈائی سو سے پونے تین سو کا ایک انہوں نے لیڈ دے دی تھی پاکستان نے پہلے وہ لیڈ اتار دی تھی تو وہ